اسلام علیکم دوستو اردو پیڈیا میں خوش آمدید ناظرینِ گرامی سنی لیون نے ایک بار پھر سے فہش فلم انڈسٹری کو بینکاب کر دیا سنی لیون کے تازہ انٹرویو نے تہلکہ مچا دیا جب سنی لیون فہش فلم انڈسٹری میں کام کرتی تھی تو اس وقت اس کا بھائی اس کے ساتھ کون سی شرمناک حرکات کیا کرتا تھا سنی لیون نے کیسے فہش فلم انڈسٹری کا پردہ چاک کیا جب سنی لیون نے پہلی فہش فلم شوٹ کروائی تو اس کا ریاکشن کیسا تھا یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تو آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں دوستو سنی لیون کے مطابق جب وہ 18 سال کی تھی تو وہ اپنے مالی حالات کی وجہ سے کافی پریشان تھی اور اسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس نے ایک بیکری پر کام بھی کیا لیکن اسے بچپن سے نرس بننے کا شوق تھا اس لیے وہ جلد ہی بیکری چھوڑ کر کسی مقامی ہسپتال میں نرس کی خدمات سرانجام دینے لگی اور یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے سنی لیون کو نرسنگ کے شعبے سے نکال کر مشہور فہش ادھاکارہ بنا دیا سنی لیون بتاتی ہے کہ میں ایک دن معمول کے مطابق ہسپتال میں موجود تھی کہ ہمارے پاس ایک مریض لایا گیا جس کو آنکھوں میں درد کی شکایت تھی لہٰذا ہم نے اس کا علاج کیا اور جلد ہی وہ صحتیاب ہو گیا لیکن جب اس شخص کی نظر مجھ پر پڑی اس شخص نے کافی دیر سوچنے کے بعد مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم جیسی خوبصورت اور نوجوان لڑکیاں آج کل روز لاکھوں کما رہی ہیں اور تم یہاں چند پیسوں کے لیے اپنی زندگی دو پر لگائے بیٹھی ہو سنی لیون بتاتی ہے کہ میں سمجھی کہ شاید یہ شخص مزاق کر رہا ہے اس لیے میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا لیکن وہ مسلسل اپنی بات پر قائم رہا اور مجھے فورس کرنے لگا کہ تمہیں ہر صورت میری بات سننی پڑے گی جس کے بعد میں کافی ڈر گئی مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ شخص مجھے مار ڈالے گا لہٰذا میں نے اپنے پورے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے اس کی بات سننے کا فیصلہ کیا وہ شخص کہنے لگا میں تمہیں ایک کامیاب لڑکی بنانا چاہتا ہوں لہٰذا اگر تم چاہو تو تم دنوں میں امیر ہو سکتی ہو اور تمہیں کوئی زیادہ میند بھی نہیں کرنی پڑے گی سنی لیون بتاتی ہے کہ میں اس شخص کی ساری باتیں غور سے سن رہی تھی لیکن مجھے ابھی بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی ذہنی مریض سے مخاطب ہوں جو مجھے دنوں میں امیر بنانا چاہتا ہے لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کی باتوں میں آ گئی اور وہ مجھے چند ایسے افراد کے پاس لے گیا جنہوں نے میرا بہت خیال رکھا یہاں تک کہ مجھے جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی وہ مجھے مہیا کر دیتے لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے مکمل طور پر میری برین واشنگ کرنا شروع کر دی اور مجھے فاش فلم انڈسٹری کی جانب راغب کرتے چلے گئے دوستو سنی لیون مزید بتاتی ہے کہ پہلے پہل تو میں نے ان کی بات نہ مانی لیکن پھر مجھے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ انڈسٹری اچھی لگنے لگی لہٰذا میں نے وہیں پر کنٹریکٹ پیپر سائن کرنے کا فیصلہ کر لیا اور فاش فلموں میں کام کا آغاز کر دیا لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ جب انہوں نے مجھ سے کنٹریکٹ کیا تو مجھے چند ہزار ڈالر دیئے گئے جو اس وقت میرے لیے بہت زیادہ تھے لیکن مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ مجھے ان چند ہزار ڈالر کے بدلے میں کیا کچھ کرنا پڑے گا اور جب یہ لوگ آپ سے کنٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کو اتنا مشکل کنٹریکٹ پیپر دیا جاتا ہے کہ اس پر لکھی ہوئی انگلیش عام شخص کی سمجھ سے باہر ہوتی ہے اور جب مجھے یہ کنٹریکٹ پیپر دیا گیا تو میں اس وقت صرف اکیس برس کی تھی اور میں اتنی خاص پڑی لکھی بھی نہیں تھی اس لیے میں نے جلدی جلدی یہ کنٹریکٹ پیپر سائن کر دیا اس کے بعد جب میں اس اندھیر نگری میں داخل ہوئی تو شروع شروع میں مجھے ہر بات بڑے پیار اور حسن سلوک سے سمجھائی جاتی لیکن جیسے جیسے میں اس انڈرسٹری میں قدم جماتی گئی تو میری ویڈیوز کی وجہ سے ان لوگوں نے لاکھوں ڈالرز کمانا شروع کر دیئے سنی لیون کا کہنا تھا کہ اب مجھے احساس ہو چکا تھا کہ میں کسی غلط جگہ پر آ گئی ہوں لہٰذا میں نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ مجھے میرے پیسے دیں کیونکہ اب میں مزید کام نہیں کر سکتی لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ نہایت حسن سلوک سے پیش آنے والے یہ لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ تم اب ہمیشہ یہی رہو گی اور آئندہ کبھی یہاں سے جانے کی بات بھی مت کرنا ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا دوستو سنی لیون اپنی کہانی بتاتی ہے کہ یہ سب سن کر میں زور زور سے رونے لگی لیکن میرے سامنے موجود لوگ میری بیبسی کا مزاق اڑاتے رہے میں نے اس بیبسی کے عالم میں ان سے سوال کیا کہ میں یہاں سے کیوں نہیں جا سکتی جس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ اب تو تم ہماری کمائی کا ذریعہ بنی ہو اور تم ہی وہ قیمتی ہیرہ ہو جو دنیا بھر میں ہمیں مقبول بنائے گا لہٰذا اب ہم کسی بھی صورت تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے جس کے بعد میں اتنا ڈر گئی کہ ہر وقت ان سے نظریں چرانے لگی برداشت کرنا پڑا اور وہ لوگ جیسے کہتے گے میں ویسے ہی کرنے لگی اور ظلم تو یہ کہ وہ مجھے شوٹنگ کے دوران اتنے دردناک اینگل بنانے کو کہتے کہ میں سن کر ہی کام پڑتی لیکن چونکہ میں مکمل طور پر ان کے شکنجے میں تھی اس لیے مجھے ان کی ہر بات ماننی پڑتی ورنہ مجھے قتل بھی کیا جا سکتا تھا سنی لیون اپنی دردناک داستان سناتے ہوئے مزید کہتی ہے کہ ایک دن میں اسی بیبسی کے عالم میں تنہا بیٹھی رو رہی تھی کہ میرے پاس میری ساتھی فہش ادھگارہ آئی جو مجھ سے کافی ہمدردی رکھتی تھی لہٰذا میں نے اسے ساری کہانی سنائی جس پر اس نے بتایا کہ یہاں سب کے ساتھ ایسا ہی کیا جاتا ہے یہاں تک کہ اسی ظلم سے تنگ آ کر بہت سی ایکٹرز خودکشیاں بھی کر چکی ہیں سنی لیون کہتی ہے کہ میں اپنی اس زندگی سے تنگ آ چکی تھی اور مجھے میری ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد ہر طرف سے دھمکیوں کا سامنا تھا لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں بھی خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں گی لیکن وہاں موجود میری ساتھی ادھگاروں نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا اور مجھے وہاں سے بھگانے کا وعدہ کر لیا لہٰذا ایک دن موقع پا کر انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے مجھے وہاں سے بھگا دیا دوستو سنی لیون کہتی ہے کہ جب میں فاش انڈسٹی سے بھاگی تو اس وقت میرے پاس اچھا خاصا پیسہ جمع ہو چکا تھا اس لیے میں نے سوچا کہ اپنے داغدار ماضی کو دھونے کے لیے مجھے بالی وڈ میں کام کرنا چاہیے لہٰذا میں نے اپنی خوبصورتی اور پیسے کی مدد سے بالی وڈ میں قدم رکھا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مجھے یہاں آنے سے پہلے بہت سے لوگوں کو خوش کرنا پڑا اور بعد ازا میں نے بالی وڈ میں مہیش بٹ کی دوہزار بارہ کی کامیاب اور سنسنی خیز فلم جسم ٹو سے اپنی فلمی ادھکاری کا آغاز کر کے شورت حاصل کی اس کے بعد سے سنی لیون نے فلم اور ٹیلی ویجن پر توجہ مرکوز کی اور دوہزار تیرہ میں فلم جیک پارٹ دوہزار چودہ میں رگنی ایم ایم ایس ٹو اور دوہزار پندرہ میں لیلہ جیسی فلموں میں کام کیا اور یہ فلمی سفر ابھی تک جاری ہے حال ہی میں سنی لیون کی زندگی پر بنائی گئی سیریز بھی ریلیز کی گئی جس میں یہ انکشاف بھی سامنے آیا کہ سنی لیون نے پہلی بار فاہش فلم اپنے بھائی کے ساتھ دیکھی تھی جس کا اسے بعد میں بے حد افسوس ہوا اور سنی لیون نے بابا گرو نانک کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر معافی بھی مانگی اسی ویب سیریز میں یہ انکشاف بھی کیا گیا کہ سنی لیون نے اپنا نام سنی اپنے بھائی کے نام پر رکھا ہے کیونکہ اس کے بھائی کا نام سندیب ہے سنی لیون کی آبیتی پر مبنی اس ویب سیریز میں یہ انکشاف بھی کیا گیا کہ سنی لیون کا بھائی اپنی بین کی فاہش تصویر بیچ کر پیسے کمایا کرتا تھا لیکن ایک دن وہ باب کے ہاتھوں پکڑا گیا جس پر اسے سخت سزا ملی اور آئندہ اس نے ایسا کام کرنے سے توبہ کر لی جی تو دوستو یہ تھی سنی لیون کی کہانی اس بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں سے شیئر بھی کر دیجئے آج کے لیے بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک اللہ نکبان